نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اللہ بول آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشب انجنا اوم موڈی ماف کیجئے گا انجنا اوم کشب زی نے پہلا ہی سوال راہل گاندھی کو لے کر داگ دیا انٹی سرکار وہ تھے اس وقت اس بار کیا معاملہ کیونکہ ان کو بھی نہیں آپ سنبھال پائے وہ بھی بولے کہ یہاں پہ رہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کو رکھ پانا مشکل راہل گاندھی جا نہیں رہے ہیں راہل گاندھی گجرات کیوں نہیں جا رہے ہیں اس پر سپریہ جی نے جواب دیتے ہوئے گجرات موڈل کی پول کھول دی آپ سنیں مجھے ان سے پوچھنا ہے دس پرسنٹ آبادی کا پولٹیکل ریپریزنٹیشن بھارتیہ جنتہ پارٹی کی انسار کیا ہونا چاہیے اس کا جواب دیجی اور پولٹیکل ریپریزنٹیشن کی کیوں کی ہم بات کر رہے ہیں اور گجرات کی بات کر رہے ہیں آپ کا کہنا صحیح ہے ہم لوگوں نے باقی چیزوں پر بڑی بحث کری آج سٹیسٹکس پر ہونی چاہیے یہ ایک ہی سوال لیکن سٹیسٹکس پر جانے سے پہلے ہے چکے ہیں موربی میں ہندو بھی مرے تھے موربی میں مسلمان بھی مرے تھے موربی میں ہر سمپردائے ہر آیو کا ویکتی آبے موت ہوئی گجرات کی سرکار اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے یہ سوال تو ہر منج سے اٹھانا واجب ہے اور میں آج بھی اٹھاؤں گی آپ نے وشیشتہ پٹیداروں کی بات کری تو میں دو چار آکھلوں کے ساتھ اس کا جواب ضرور دینا چاہتیوں لیکن اس کے پہلے میں بول دوں چاہے ہندو ہو جو لوگ گجرات موڈل دکھا کر ستہ پر کابیج ہو گئے ان کے گجرات کا حال سپریہ جی نے بخوبی اجاگر کر دیا گجرات کے ڈیڑھ کروڑ لوگ گریبی کی سیما ریکھا کے نیچے ہیں گجرات میں تین لاکھ چونسٹھ ہزار ریجسٹرڈ بے روزگار پڑھے لکھے ہیں میں بے روزگاروں کی نہیں پڑھے لکھے لوگوں کی گجرات کے ہر ویکتی پر ترسٹھ ہزار کا سرپے کرزہ ہے یہ گجرات کا وکاس موڈل ہے گجرات کا وکاس موڈل تو خبروں نے کل جو اس کا لیکھا جوکھا نکھالا وہ آپ مجھے پلیس تیس سیکنڈ کا ٹائم دیجے میں بتانا چاہتی ہوں مہلائیں جنہوں نے کبھی بھی سکول اٹینڈ کیا ہو گجرات تیس راجیوں کی سوچی میں انیسویں نمبر پر کوپوشن میں سکنٹڈ چلڈرن میں چھبیسویں نمبر پر تیس کی سوچی میں ویسٹڈ چلڈرن میں تیس کی سوچی میں انڈر ویڈ چلڈرن میں تیس کی سوچی پر مہلائیں جن کی شادی 18 ورش سے پہلے ہو جاتی ہے تیس کی سوچی میں بیسویں نمبر پر انفرنٹ موٹالیٹی ریٹ میں تیس کی سوچی میں انیسویں نمبر پر یہ ہے گجرات موڈل اور چاہے آپ پٹیدار ہو چاہے آپ کو لی ہو ستائیس سال کے کشاسن کے بات اس پر ووٹ پڑے گا باقی ساری باتیں زبانی جمع خرچیں لیکن پٹیل آندولن پر آپ نے بھی جواب نہیں دیا پچھلی بار آپ کو اس کا اڈوانٹیج ملا تھا انجنہ کا پھر سوال آیا کہ پٹیل چہرہ آپ کے پاس نہیں ہے ہاردک پٹیل آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں ہاردک پٹیل پر سپریہ جی نے سٹیک جواب دیا جو سننے لائک ہے کہ ہاردک پٹیل ان کے خلاف تھے آپ کے پاس وہاں پر کون چہرہ کیوں آپ نے ان کو بھی جانے دیا کیوں نہیں روک پا ہاردک پٹیل نے ایک اکیلے نیتا نہیں ہے اور اگر کسی نے جانے کے بند بنا لیا ہم ان کو کیوں روکیں گے کیونکہ یہ جو ایڈیلوجیکل سمر سالٹ ہے وہ چاہے گجرات ہو چاہے ہماشل ہو ان کو روکنے کا مطلب نہیں بنتا ہے آج گجرات میں بھی باگی ان کے کھڑے اور ہماشل میں بھی کھڑے پردھان منتری کے فون کون کے باوجود لوگ اپنا نام واپس نہیں لے رہے تو آپ کو پتا چل رہا ہے کی حقیقت کیا ہے گراؤن پہ ہاردک پٹیل نے اگر اتنا بڑا ایڈیلوجیکل کامپرمائز کیا تو مجھے لگتا ہے وہ کانگریس کے ساتھ کبھی تھے ہی نہیں اگر آپ کانگریس سے بی جے پی میں جا سکتے ہیں تو آپ کا ایڈیلوجیکل جو دھوری ہوتی ہے وہ کیا تھی اس کا سوال تو اپنے آپ اٹھے گا اس کے بعد سپریہ جی نے وہ مددے اٹھا دیے جن مددوں سے عام آدمی پارٹی بھاگتی نجر آتی ہے بلکس بانوں اور دنگوں کے آر اوپی کو ٹکٹ کا مددہ اس پر سپریہ جی نے بی جے پی کی پول کھول دی محلاؤں کا نام تو ان کو مو کھول کر نہیں لینا چاہیے تھوڑی شرم ہوگی تو نہیں لیں گے بلکس بانوں کے ریپ کے بعد سی کے راول جی کو ٹکٹ یہ دیتے ہیں جنہوں نے سفارش بھی کری تھی رہائی کی سنسکارے بھی بتایا تھا گیارہ بالاتکاریوں کو ٹکٹ یہ دیں گے اور محلاؤں کی بات کریں گے نروڈا پارٹیا کے مین کانویٹ آر اوپی نہیں مین کانویٹ کی لڑکی کو سٹنگ ایم ایل اے کا ٹکٹ کاٹ کر دیا گیا مجھے اس سے کوئی دکچہ نہیں ہے لیکن وہ کھڑو کر بولتی ہے میں اپنے پاپا کی لگسی کو آگے میں جاننا چاہتی ہوں کونسی لگسی جس میں وہ نروڈا پارٹیا کے مسیکر میں دوشی پائے گئے جس کے لیے جیل میں تھے اور آج بیل پر رہا ہو کر چناؤں پرچار کر رہے ہیں انجنا جی سے ہمیں بہت سکھائے تھے پر کبھی کبھی انجنا جی پہلی ہی بول پر سکس مارتی ناجر آتی ہے پتگاریتہ کا اصلی سوال سنیے دوستو اگر گودی میڈیا اصلی میڈیا بن جائے تو ہمارے دیش کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر پتگار پتگاریتہ کرے گا تو دیش پر بہت اپکار ہوگا کبھی کبھی کبھی